پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سابق پاکستانی وزریعظم خسین شہید سوروردی صاحب کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے مختلف پیلوں پر روشنی ڈالیں گے جن سے تقسیم ہند اور پاکستان کے سیاسی میدان میں اکھار بچھاڑ اور انتقامی کاروائیوں سے متعلق آپ کو آگاہی حاصل ہوگی یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا دوستو مشرقی پاکستان یعنی بنگال سے تعلق رکھنے والے سابق وزریعظم پاکستان جناب حسین شہید سوروردی 8 ستمبر سن 1892 کو بنگال کے ایک سیاسی گرانے میں پیدا ہوئے وہ اسکندر مرزا کے دور حکومت میں 12 ستمبر سن 1956 کو پاکستان کے پانچویں وزریعظم بنے لیکن اکتوبر 1957 میں انہوں نے صدر اسکندر مرزا سے اختلافات کی بنا پر وزارت عظمہ سے استیفہ دے دیا تھا دوستو غدار اے ملت میر جعفر کے پڑپوتے اسکندر مرزا سے متعلق جاننے کے لیے آپ اوپر آئی بٹن پر کلیک کر کے اس کی مکمل کہانی دیکھ سکتے ہیں حسین شہید تقریباً ایک سال تک پاکستان کے وزریعظم رہے وہ پرانے مسلم لیگی تھے اور ان کا قائد عظم محمد علی جناہ کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا وہ 5 جسمبر سن 1963 کو جلاوطنی کی حالت میں ہی انتقال کر گئے تھے اس وقت وہ لبنان کے در الحکومت بیرون میں دفن ہیں حسین شہید ایک مختصر عرصہ تک پاکستان کے وزریعظم رہے گو کہ اس وقت کے صدر پاکستان سکندر مرزا ان کے سخ خلاف تھے لیکن چونکہ سیاست میں کوئی بات ختمی نہیں ہوتی اس لئے صدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کڑوی گولی نگلنی پڑی چودری محمد علی کی وزارت کے خاتمے کے بعد حسین شہید کو وزریعظم پاکستان مقرر کیا گیا لیکن وزریعظم بننے کے بعد سوروردی شہید اور اسکندر مرزا کے تعلقات مزید ناخوشگوار ہو گئے تھے سوروردی صاحب کھلانے پلانے کے بہت شکین تھے ان کے دور میں وزریعظم ہاؤس میں بہت زیادہ داوتیں ہوتی تھی ان داوتوں میں اکثر ڈیٹھ سو دو سو کے قریب لوگ شامل ہوتے تھے ان پارٹیوں میں شراب کا بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا لیکن سوروردی صاحب جب تک وزریعظم کی حصیت سے وزریعظم ہاؤس میں رہے انہوں نے شراب نہیں پی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شراب پیتے تھے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے پر شراب پینہ بان کر دی سوروردی صاحب اکثر بیگم اسکندر مرزا کے ساتھ ڈانس کرتے تھے ایک رات تو یہ رنگ جمع کے ناچتے ناچتے رات کے دو بج گئے اور شراب کے دور پر دور چلتے رہے یہاں تک کہ اسکندر مرزا اپنی نشے میں دوت بیگم ناہید مرزا کو وہیں بھول کر اکیلے گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جرنل ہاؤس چلے گئے تھے پھر سوروردی صاحب خود ہی بے ہوش بیگم اسکندر مرزا کو گورنر جرنل ہاؤس چھوڑ کر آئے حسین سوروردی ایک بڑے زیرک سیاستدان تھے جناہ صاحب خود چاہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں اور مشترکہ ہندوستان کے صوبے بنگال میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں وہ جناہ صاحب کی تمام توقعات پر پورا اترے ایک خوشمزاج انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دورندیش سیاستدان بھی تھے سوروردی صاحب کو فوٹوگرافی کا بھی بہت شوق تھا سوروردی صاحب ایک ماہر قانوندان تھے سیاست ان کا پیشہ نہ تھا روزگار کے لیے وقالت کر دے تھے لیکن پاکستان کی انتقامی سیاست میں یوب خان کی حکومت نے انہیں روکنے کے لیے کراچی اور لاہور کی عدالتوں کو یہ خدایات جاری کی کہ وہ وکیل کی حیثیت سنے ریجسٹر نہ کریں سوروردی صاحب سے زبردستی استیفہ لینے کے بعد سرکاری افسران میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو اس کے خلاف تھا اور ان کی ہمدردیہ مکمل طور پر حسین شہید کے ساتھ تھی ان کی خواہش تھی کہ کسی طور پر یہ معاملہ عوامی عدالت تک پہنچا جائے مگر افسوس کیسا ہو اور نہ سکا حسین شہید پر ان کے محالفین کا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ انہوں نے بنگال میں فسادات کے دوران گاندی جی سے ہاتھ ملایا اور کلکتہ میں گاندی جی کے ساتھ رہائش اختیار کی جبکہ درخ حقیقت ان دونوں رانماؤں کی کوششوں سے ہی بنگال میں ہندو مسلم فسادات ختم ہوئے تھے شہید سوروردی ہی وہ شخص تھا جس نے اپنی زد اور دن رات محنت کر کے مشرقی پاکستان کا الحق یقینی بنایا تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ سارا عرصہ مسلم لیگ بنگال کا جرنل سیکٹری اور پارٹی کا روح رہا رہا مگر افسوس کہ کچھ ہی عرصہ بعد سب سے پہلے اس انسان کو غدار پاکستان کے خطاب سے نوازا گیا مسلم لیگ سے نکالا گیا اور پھر ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ وہ پاکستان میں داخل ہونے ہی نہ پائے آخر میں یوب خان کا دور آئے اور وزرعظم کو جیل میں ڈال کر ایبڈو کے کالے قانون کے تحت سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناہیل قرار دے دیا گیا اس قدر بے عبروی کے بعد وہ غریب جان چھڑا کر ملک سے باہر ہی نکل گیا اور وہیں جا کر مرنا بھی منظور کر لیا حسین شہید سوروردی کا انتقال پانچ جسمبر سن 1963 کو جلاوطنی کے دوران بیروت کے کھوٹل میں پرسرار حالت میں ہوا ان کی موت کے خوالے سے کئی افواہیں زیر گردش رہیں جبکہ سرکاری موقف یہی رہا کہ دل کے دورے کے باعث ان کی جان گئی ہے پاکستانی سیاست کے لاتاداد رازوں کی طرح ان کی موت کا اگدہ بھی اب صرف متنازے اور ایک راز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے دوستو پاکستان سے لیرگی کے بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب اور امان کا کیا انجام ہوا وہ سب جاننے کے لیے سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں اور اگر آپ بھارتی آرمی کے سن 1984 میں کیے جانے والے اپریشن بلو سٹار کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ